ہم کلاسیفیکیشن آف ریسرچ بائی میتھرڈ یا بائی ڈیزائن میں جو دوسری ٹائپ ہم نے یہاں بیان کی ایتنو گرافک ریسرچ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں ایتنو گرافک ریسرچ کسی بھی معاشرے کے کلچرل پیٹرنز کو سٹیڈی کرنا اور اس پرٹیکلر کلچرل پیٹرنز میں لوگوں کے پرسپیکٹیوز کو اکٹھا کرنا اس کا مطلب ہے کہ اس میں اور دوسری ٹائپ میں فرق یہ ہے کہ یہ ریسرچ ایک نیچرل سیٹنگ میں اس جگہ پہ کی جاتی ہے جس جگہ پہ لوگوں کے روئیوں کو سٹیڈی کیا جانا ضروری سمجھا جاتا ہے ہم ریسرچر اس کلچر کا یا اس انوائرمنٹ کا حصہ بن جاتا ہے اس نیچرل سیٹنگ کا حصہ بن جاتا ہے جس کے اندر یہ ریسرچ ہونی ہے اور نیچرل سیٹنگ سے یہاں یہ مراد ہے کہ آپ اپنی ریسرچ کی وجہ سے اس انوائرمنٹ میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں کریں گے جو کہ اصل میں اس انوائرمنٹ کا حصہ تھی جس طرح سے وہ انوائرمنٹ موجود ہے آپ ایز ای ریسرچر اس کا پارٹ بنتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے لوگوں کے روئیوں کے بارے میں ان کے ایکشنز کے بارے میں آپ ڈیٹا کلٹ کرتے ہیں سو بیسیکلی یہ کانٹیکسٹ باؤنڈ ہے یعنی جس انوائرمنٹ میں ہونی ہے وہ انوائرمنٹ سمجھا جاتا ہے کہ ضروری ہے ان روئیوں کے روح پذیر ہونے کے لیے جن روئیوں کو آپ سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں سو ریسرچر اس انوائرمنٹ کا حصہ بنتا ہے اس کلچر کا کانٹیکسٹ کا حصہ بنتا ہے اور ان پارٹیسپینٹس کے ساتھ جن سے ڈیٹا لینا ہوتا ہے ان پارٹیسپینٹس کے ساتھ بیٹھ کے ان موضوعات پہ انفرمیشن کو یا تو ان سے ایکوائر کرتا ہے یا پھر اپنی آپزرویشن کے ذریعے سے اپنے نوٹس ترتیب دیتا ہے جو ان کے روئیوں کی وضاحت کرتے ہیں ایتنو گرافک سیٹنگز جو ہیں مثلا اگر میں مثال لینا چاہوں تو سکول کے انوائرمنٹ میں میں اس کو سٹڈی کرنا چاہتا ہوں تو الیمنٹری سکول میں پرنسپل کا جو آفیس ہے وہ ایک انوائرمنٹ ہے وہاں آنے والے ساتذہ پیرنٹس یا کوئی بھی اور ویزٹر وہاں آ کے جو بیہیو کرتا ہے وہ اس انوائرمنٹ کے زیرے اثر ہوتا ہے میں اس کا ڈیٹا لے سکتا ہوں اسی طرح آپ اگر ساتذہ کرام کے آپس میں تعلقات پہ کوئی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ سکول کا سٹاف روم ایک وینیو ہو سکتا ہے جہاں پہ تمام اساتذہ اپنے فرصت کے وقت میں بیٹھتے ہیں انفارمل سی سیٹنگ ہے اس کے اندر انفارمل گفتگو ہوتی ہے وہ اپنے سٹوڈنٹس کے بارے میں ہو سکتی ہے اپنی زندگی کے مسائل کے بارے میں ہو سکتی ہے اس کے موضوعات میں یہ والا تنوہ پایا جاتا ہے سو آپ ان میں سے کسی پہ بھی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو ریسرچر اس وینیو کو چوز کرتا ہے مثلا سٹاف روم کو چوز کیا وہاں بیٹھ کے لوگوں کے روئیوں کو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ان سے گفتگو کر کے اس کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں اپنے پاس نوٹس کی شکل میں یا آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ کی شکل میں ان ریکارڈنگز کو آپ ایک دفعہ نہیں کرتے ریسرچر ایک سائیکل میں ان کو کلیکٹ کر لیتا ہے ایک وقت پھر جا کے ان کو سٹڈی کرتا ہے ان میں سے اٹھنے والے نئے سوالات جو ہیں ان کو فوکس کرتا ہے اور سیکنڈ راؤنڈ اپنے یا سیکنڈ ویو آپ کہہ لیجئے وہ دوبارہ ایک دفعہ پھر آتا ہے اور پھر ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے اب اس کا تناظر جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے پہلی ویو کے مقابلے میں جب اس نے ڈیٹا کٹھا کیا اس پہلی ویو نے جن سوالات کو ریز کیا ان پہ فوکس کر کے سیکنڈ ویو میں ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے پھر اس کو انیلائز کرتا ہے بیٹھ کے اور اس انیلیسز کے بعد پھر دیکھتا ہے کہ اگر ضرورت ہے تو اس کی تھرڈ ویو میں ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے جب تک اس کے ذہن میں آنے والے یا اس کی ریسرچ کے سکوپ میں فال کرنے والے تمام سوالات کا جواب اس کانٹیکسٹ کے اندر جہاں سٹیڈی ہو رہی ہے اسے نہیں ملتا تو تب تک وہ اس کو کلیکٹ کرتا رہتا ہے اور فائنلی جب یہ تمام انفرمیشن مل جاتی ہے تو اس پروسس کو کلمینیٹ کیا جاتا ہے اس پروسس کو ختم کریا جاتا ہے اور پھر اس ڈیٹا کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کانٹیکسٹ کے تناظر میں بھی اور پارٹیسپینٹس کے صفات کے تناظر میں بھی سو دو طریقے سے یعنی اس کانٹیکسٹ کی ریلیونس اور پارٹیسپینٹ کی ریلیونس دونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوالات کے جوابات ایک یا ایک سے زیادہ سائیکلز میں اکٹھے کیے جاتے ہیں اور پھر ان سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے اس ڈیٹے کو انیلائز کیا جاتا ہے جب بھی آپ یہ پروسیجر کریں گے اور آپ کے ریسرچ کوئسٹن کے لیے یہ والا پروسیجر ہونا ضروری ہوگا تو آپ ایتنو گرافک سٹیڈیز یا ایتنو گرافک ریسرچ کا انتخاب کریں گے